جنہاں علیکم السلام علیکم چار بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ کے گوشت گزار کرنی ہے چاروں خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک خبر تو یہ ہے کہ عمران خان پھر گرفتار ہو گئے آپ بڑے حیران ہوں گے کہ عمران خان تو پہلے گرفتار ہے اڈیالا میں وہ جو ہیں پسے دیوارے زندہ ہیں اور کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا کوئی زمانت نہیں ہو رہی نہ رپورٹروں کو رسائی ہے نہ ملاقاتی ان تک پہنچ سکتے ہیں تو اب گرفتاری کے اوپر گرفتاری کیسے ہو سکتی ہے لیکن آج عمران خان گرفتار ہو گئے ہیں کیسے ہوئے کس کیس میں ہوئے اس کے حوالے سے بات کریں گے دوسری خبر جناب شہباز شریف مجھے یوں لگ رہا ہے سندھ کے وزیر علیہ بن کے رہیں گے ان کے کاغذات نامزدگی حلکہ میرے خیال میں ہے اینے ٹو فورٹی ٹو دو دفعہ ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کیے گئے اور دو دفعہ ان کے کاغذات نامزدگی پر جو اعتراضات کیے گئے وہ اعتراضات کے خلاف اپیل جو تھی وہ ختم ہو گئی اور شہباز شریف ڈٹے ہوئے یہ حلکہ بڑا کرٹیکل ہے اس میں مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف آمنے سامنے ہیں کنا لگتا ہے شہباز شریف کے سامنے کے لیے نکلے گا تیسری خبر جو امپورٹنٹ ہے وہ جناب ایک سو میلین ایک سو نوے میلین پاؤنڈ والا کیس تھا نا آپ کو یاد ہی ہوگا وہ جس میں سائن شین کرا لیے تھے کابینہ وغیرہ سے اس میں جو چھے ملزمان تھے جس میں فراغوگی اور شہزاد صاحب تھے اور ظلفی بخاری ان کی زمانتش مانتے کینسل دائمی وارنٹ چاری جائدادیں زفد اساس منجمت یہ نیا حکم آ گیا ہوا ہے اور ایک خوشخبری پہ بات ختم کریں گے اور وہ یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات میں ایک بڑی کمی کا امکان ہے وہ کمی کتنی ہو سکتی ہے کب تک ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے جناب پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کی ایک گرفتار شخص اور پھر گرفتار ہوا کیا قصہ کیا ہے دیکھئے نو مئی کے واقعات میں بہت کچھ ہوا اور اس میں سے ہر واقعے کا ایک لہدہ مقدمہ درج ہوا ایک واقعہ ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ ایک واقعہ لاہور کور کمانڈر پر حملہ ایک واقعہ جی ایچ کیو پر حملہ ایک واقعہ بلوائیوں کا شہر کو جلا دینا اس طرح کے بہت سارے مقدمات اکھٹے ہو گئے اس میں سے ایک واقعہ جی ایچ کیو پر حملہ تھا اور جی ایچ کیو پر حملہ کا مقدمہ تھا اس میں عمران خان کو بھی نامزد کیا گیا اور عمران خان کو پیشی کے لیے بلائیا گیا تو جی لکام نے کہا سر آ نہیں سکتے خان صاحب اس گلوں معذرت تو انہوں نے کہا جی کب ویڈیو لنک ہوگا رہا ہے یہ موڈرن زمانہ ہے اور اگر آن لائن پاور شو ہو سکتا ہے تو ویڈیو لنک پہ مجرم حاضر ہو سکتا ہے ویڈیو لنک پہ مجرم کو حاضر کیا گیا اور اس کے بعد ویڈیو لنک پہ ہی اڈیالا جیل میں گرفتار مجرم کو گرفتار کر لیا گیا اور تھانہ آرے بازار نے یہ کاروائی کی اور تھانہ آرے بازار سے گزر کے یہ ڈیالا روڈ سے آپ آگے تھانہ ڈیالا جیل جاتے ہیں اور پاکستان کا سب سے موڈرن جیل کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ وہاں پر خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور نو مئی میں یہ اب جو گرفتاری ہے یہ نو مئی میں جو جی ایچ کیو پر حملہ ہے اس کے حوالے سے خان صاحب کی گرفتاری مارز وجود میں آئی ہے یعنی کوئی بچت کا امکان نہیں ہے اب اس کا مقصد کیا ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر پہلے والے کیسز جن میں عمران خان صاحب گرفتار ہے وہاں سے کبھی انہیں رہائی نصیب ہوئی تو وہ اس کیس میں گرفتار رہیں گے وہ والی زمانتیں ملیں تو اس کیس میں یعنی کوئی اے سچ ہمیں کوئی عمران خان کے جیل سے نکلنے کا امکان جلد نظر نہیں آرہا اب آجائے ہلکہ اینے دو سو بیالیس شہباز شریف اور مصطفیٰ کمال آمنے سامنے ہیں ایم کی ایم کے ساتھ جو مذاکرات نون لیگ کیے ہوئے اس میں ساری باتیں تیہ ہوگئیں ایک ہلکہ رہ گیا اور وہ اینے ٹو فورٹی ٹو تھا اس میں معاملات جو ہیں آئی ہوب کہ میں اس ہلکے کا نام صحیح لے رہا ہوں اس میں شہباز شریف صاحب الیکشن لگنا چاہتی اور کاغذات نامزدگی جمع کرا دی گئے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات اٹھنے شروع ہو گئے ایک دفعہ اعتراض ہوا تو جناب ریٹرننگ آفیس نے کہا نہیں 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 ٹھیک ہے کاغذات نامزدگی دوسری دفعہ پھر سوال ہو گیا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ لوگ نون لیگ کے اندر خوشکمان ہیں پھو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شہباز شریف کو انہوں نے بنانا ہے بنا کے چھوڑنا ہے آہ سندھ کا وزیر حالہ اب اس کے پیچھے لاجک سن لیں پتہ نہیں یہ حقیقت میں یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے یا نہیں یہ بہت دور کی بات کچھ لوگ بڑے سخت ناراض ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ لوگ کون ہیں وہ میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کس وجہ سے ناراض ہیں ان کی گورننس ان کی پاس پرفارمنس کی وجہ سے کام کچھ نہیں کیا سندھ کے اندر کے حالات آپ دیکھیں تو وہی ہیں وہی غاروں کے زمانے کے بات ہیں چند ہاسپٹل بنے لیکن بس وہ چند ہاسپٹل بنے اس کے گرد آپ دیکھیں لشکے بڑے اچھے اور ششکے بڑے اچھے نظر آرے لیکن باقی ایون لڑکانہ کے اردگرد کے علاقے بھی اسی زمانے کی زندگی گزار رہے ہیں تو ایک انسان رہتے ہیں وہاں پر ان کو بہتر میار زندگی کا حق ہے وہ کراچی کے حالات آپ دیکھ لیجیے بنیادی مسائلی نہیں حل ہوئے پینے کا ساپ پانی ٹینکر مافیا سیورج کا نظام اور ٹریفک کے مسائل پبلک ٹرانسپورٹ سکولوں کے مسائل یہ حل ہی نہیں ہوئے یہ بنیادی سے مسائل ہیں جو پنجاب نہور میں حل ہو چکے ہوئے ہیں تو یہ ٹھیک کس نے کیے تھے یہ ٹھیک شہباز شریف نے کیے تھے وہ رات کے تین بجے پہنچ جاتے تھے ہاں جی کلمہ چوک پہ بتائیں جی کیا پرفارمس ہے کیا ہے پل بن گئے کہ نہیں بنے اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ ان کی پرفارمس سے بڑے خوش ہے تو کہیں کہیں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ شہباز شریف کراچی سے وزیرِ عالی بنیں گے لیکن یہ سیٹ این اے کی ہے نیشنل کی ہے تو اے نیشنل کی سیٹ سے تو نہیں بن سکتے سبائی کی سیٹ سے لڑیں گے تو بنیں گے لیکن کچھ نہ کچھ ہے ضرور جو دال میں کالا ہے شہباز شریف صاحب کی سندھ میں مداخلت کے معنی کچھ نہ کچھ ضرور ہے ان کو کوئی رول سندھ میں ضرور دینا ہے اور پیپلز پارٹی کے جو شیکلز ہے نا ان سے نکالنا ہے بارال یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہی رہتا ہے لیکن یہ ایک نئی بات ہے جو جس کے بارے میں پیپلز پارٹی بدگمان بھی ہے تب ہی تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ لیکن دیکھیں اب کیا بنتا ہے اچھا ادھر عمران خان کے حوالے سے نہیں ان کی جماعت کے حوالے سے بھی معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں وہاں پر مزید باتیں ہو رہی ہیں جناب کہ یہ جو اب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا سلسلہ ہے وہ اب ظلفی بخاری فراہ گوگی اور شہزاد اکبر ان کے دائمی وارنٹ یاری ہو گئے ہیں بھائی جن دائمی وارنٹ یاری ہو گئے ہیں اساسے منجمد ہو گئے ہیں اور یہ لوگ کتنی رہونت سے تقبر سے دوسروں کو چوڑ ڈاکو کہتے تھے اور دیکھیں کہ ان کا حشر ہوا ہے اور کس طرح یہ اب مو چھپاتے پھرتے ہیں اپنی جانیں بچاتے پھرتے ہیں اپنے تقبر تھے وہ جملے وہ سارا کہر جو دوسروں پر یہ ڈالتے تھے اس سارے کا سارا ان کے مو پر دوبارہ واپس آ رہا ہے تو یہ میں نے اب ان کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ یہ بڑی خبر ہے یہ اس سے بچ نہیں سکتے اور اس میں آپ جیسے جیسے آپ ان کیسز کو ڈیک ڈاؤن کرتے جائیں گے آپ کو وہ سارا سینیریو اور بیانیاں جو عمران خان صاحب اپنے آنسٹی کے بارے میں اور دوسروں کی کرپشن کے بارے میں بتاتے تھے وہ سارا ریورس ہوتا ہوا نظر آئے گا آخیر میں پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بات پیٹرولیم مصنوعات میں بین الاقوامی طور پر کمی واقع ہو رہی ہے اس دفعہ بھی پیشتی دفعہ بھی کمی کی توقع تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں کمی ہوگی لیکن پچھلی دفعہ کمی نہیں ہوئی تھی اصل میں نا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے یہ کوئی مرضی سے اوپر نیچے نہیں کر رہے ہوتے ایک ادارہ بنا ہوا ہے اوگرہ اس کی وجہ سے چینج ہوتی ہے اس دفعہ اور پھر انٹرنیشنل پرائسز سے ریلیٹڈ ہے لیکن توقع ہے کہ اگر ساری صورتحال اس طرح رہے تیرہ سے چودہ روپے کے قریب پیٹریولیم مصنوعات میں کمی ہوگی جو کہ بہت بڑی کمی ہوگی فیلوہ کتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ بہت 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 کے لیچے